کینیڈا نے اگلے تین سالوں کے لیے نئے امیگرنٹس کی تعداد پڑھانے کا اپنا حدف برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈا کے وفاقی وزیر امیگریشن مارک ملر کا کہنا ہے کہ کینیڈا دو ہزار چھ بیس میں پانچ لاکھ امیگرنٹس کو خوش آمدید کہے گا واضح رہے کہ حکومت نے دو ہزار تیس میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار دو ہزار چوبیس میں چار لاکھ پچاسی ہزار افراد کو مستقل رہائش دینے کا اعلان کیا ہے جو دو ہزار پچیس تک پانچ لاکھ تک پہنچانے کا منصوبہ ہے یاد رہے کہ دو ہزار پندرہ کے لیے امیگریشن کا حدف تین لاکھ سے کم تھا دوسری طرف موجودہ حکومت تنقید کی ضد میں ہے امیگرنٹس کے بھڑتی تعداد سے ہاؤسن سپلائی اور ہیلتھ کیر سسٹم متاثر ہو رہا ہے